بسم اللہ الرحمن الرحیم اردو کہانیاں اور معلومات میں خوش آمدید باوفا بیوی کا حیران کر دینے والا واقعہ سننے سے پہلے میرے چینل اردو کہانیاں اور معلومات کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹفیکشن کو آن کر دیں تاکہ آنے والی چینل اپ ڈیٹ سے آگا رہے ایک شخص کے گھر والوں نے اپنی پسند کی شادی کی وہ آدمی اس رشتے پر خوش نہیں تھا پہلے دن سے ہی اس نے اپنی بیوی کو بیوی نہیں سمجھا بلکہ صرف اسے اپنی نوکرانی سمجھتا تھا کبھی اس نے اپنی بیوی سے ہنسی مزاک نہیں کی بس ہر وقت وہ اسے صرف روپ کے ساتھ کام بتا دیتا اور بیوی بھی ایسی سابر تھی کہ حکم سنتے ہی اس کام میں لگ جاتی تھی اور سبر کر کے اپنی خدمت کے کاموں میں لگے رہنا اس کا شیوہ تھا بیوی کا ظالم خاون تھوڑی سی غلطی اور کوتاہی پر اسے بہت مارتا اور پیٹتا تھا بیوی کو بلکل یہ حق حاصل نہیں تھا کہ وہ کبھی کوئی بات اس سے پوچھ سکے آخر کار شوہر نے سوچا کہ کیوں نہ اس سے ہمیشہ کے لیے جان چھڑا لی جائے اب وہ اپنی وفادار بیوی کی موت کے لیے اپنے دوستوں کے پاس جا کر اس کو مارنے کی طرح طرح کی ترقیبیں دریافت کرنے لگا آخر کار ایک ترقیب پر اتفاق رائے ہوا کہ مٹھائی بنوائی جائے اور اس میں زہر ملا کر بیوی کو کھلا دیا جائے اس طرح اس کا کام تمام ہو جائے گا خامن بیوی کے پاس وہ زہر آلود مٹھائی لیا اور بڑی محبت سے کہنے لگا اسے کھا لو بیوی اس کی زندگی میں پہلی دفعہ اتنی محبت دیکھ کر بہت خوش اور حیران ہوئی اور اسے بھی یقین ہو گیا کہ اس مٹھائی میں زہر ہے خامن نے کہا اسے کھا لو بیوی نے تین دفعہ پوچھا کیا میں اسے کھا لوں اس ظالم نے بھی تینوں دفعہ یہی کہا کہ کھا لو اس اتاعت شعار بیوی نے اس زہر آلود مٹھائی کو خامن کا حکم سمجھ کر کھا لیا خیر وہ ظالم خامن باہر چلا گیا اور دوستوں کے ساتھ جا کر بیوی کی موت کی خوشی کے جشن منانے لگا اور اس کی موت کی خبر کے سننے کا انتظار کرنے لگا کہ ابھی اس کی موت کی خبر آ جائے گی وہ یہ سوچ ہی رہا تھا اور اندر اندر خوش بھی تھا اتنے میں ایک آدمی بھاگتا ہوا آیا اور کہنے لگا کہ جلدی گھر چلو تمہاری بیوی کی آخری سانسیں ہیں اور وہ بار بار تمہارا نام لے رہی ہے جب یہ ظالم خامن گھر پہنچا تو بیوی سامنے پڑی تھی مو سے جھاگ بہ رہی تھی زندگی موت کی جنگ لڑ رہی تھی جب یہ قریب گیا تو بیوی جس میں اٹھنے کی سکت تک نہ تھی اس کے پاؤں میں گل گئی اور گرگڑا کر کہنے لگی کہ مجھے معاف کر دینا کہ میں آپ کے قابل نہ بن سکی قصور سارا میرا ہے میں آپ کی خدمت بھی نہ کر سکی اور اس کی طرف حسرت بھری نگاہوں سے دیکھنے لگی اس کی آنکھوں میں آنسو تھے کہ رکنے کا نام ہی نہ لیتے تھے اس کی یہ تابع داری فرما برداری اور سچی محبت اور خلوص کو دیکھ کر اس آدمی کی آنکھیں کھل گئی بس جیسے ہی اللہ نے اس کے دل کی آنکھیں کھولی وہ جلدی سے اپنی بیوی کو لے کر ہسپتال کی طرف بھاگا ڈاکٹر نے جلدی سے اس نیک دل خاتون کا میدہ ووش کیا سارا زہر نکالا اور وہ آدمی بھی اللہ کے سامنے گرگڑایا اور اپنی کتاہیوں پر اللہ کے حضور معافی مانگی اس کی بیوی بچ گئی وہ اپنی بیوی کو بڑے اعزاز و اکرام کے ساتھ گھر لے آیا دن بدلے بیوی کا صبر رنگ لے آیا اب وہی خامن جو دوسروں کے سامنے اس کی بیزتی اور نوکرانیوں والا سلوک کرتا تھا نہایت اکرام و اعزاز کرنے لگا پہلے ان کے گھر جو بھی لوگ آتے تھے وہ ان کے سامنے بیوی کو نوکرانی کہتا تھا اب وہی آ کر اسے پوچھتے کہ تیری نوکرانی کہاں ہے تو وہ کہتا کہ وہ سامنے میرے گھر کی ملکہ بیٹھی ہے اب میری زندگی بہت پرسکون ہے کہی تیری جو بیٹھوں